دہی اور شہری علاقوں میں آوارہ کتوں کی جانب سے قاتلانہ حملوں اور سگزیدگی کے واقعات روز کا معمول ہیں لیکن کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں دن دہاڑے پالتو کتوں کا بزرگ شہری پر حملہ آور ہو جانا حیران کن ہے جی ہاں کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس سیون میں دو پالتو کتوں نے بزرگ شہری پر حملہ کر دیا بزرگ شہری ریٹائر انکم ٹیکس آفیسر مرزا اختر علی ایڈوکیٹ چیختے چلاتے رہ گئے لیکن پالتو کتوں نے ایک نہ سنی اور انہیں بھمبھوڑ ڈالا سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کم عمر نوجوان کتوں کو کابو نہ کر سکا جبکہ حملے کے بعد ملازم کتوں کو لے جاتے ہیں لیکن زخمی بزرگ شہری کو سڑک پر ہی زخمی حالت میں چھوڑ جاتے ہیں پولیس کے مطابق سولہ جون کی صبح سڑک پر واق کرنے والے بزرگ شہری کو پالتو کتوں نے نشانہ بنایا اور یہ واقعہ کراچی کے علاقے ڈیفینس فیس سکس میں پیش آیا پولیس کے مطابق کتوں کا مالک ہمائیو خان ہجاموں کی چین کلپرز چلاتا ہے زخمی بزرگ کے بیٹے بیریسٹر تیمور مرزا ایڈوکیٹ کو جب پتا چلا تو ایک بہنچہ علا گیا تھانہ درکشان جو ایف آئی آر کاٹنے میں ٹال مٹول کر رہا تھا سندھ بار کی مداخلت پر پولیس نے واقعہ کا مقدمہ کتوں کے مالک ہمائیو خان کے خلاف درج کر لیا جبکہ مقدمے میں کتوں کے دو رکھوالوں فہد اور علی کو بھی نامزد کیا گیا ہے جبکہ شہروں اور دہاتوں میں اس حوالے سے کوئی مقدمہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کاٹنے والے کتے لاوارس کہلاتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ فہد اور علی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے تاہم کتوں کے مالک نے کتوں سمیت اپنی زمانت کرا لی ہے اب عدالت کے مرونے منت ہے کہ وہ کتوں کو سزا سنائے یا کتوں کے مالک کو رفیق ازاد نیوز پاکستان ڈوٹ ٹی وی کراچی